مسلمان کے پاس سب سے بلکہ انسان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار اگر کوئی ہے تو وہ دعا ہے آپ دیکھیں دنیا کے کوئی بھی لوگ چاہے وہ اللہ کو نہیں بھی مانتے ہیں ہمارے اسی مسجد کے ایک نمازی اپنے ایک عزیز کی جگہ ٹرانسپلانٹ کے لیے چائنہ گئے ہوئے تھے تو قدرتی بات ہے وہ جو چائنہ کا ڈاکٹر ہے جو جگر تبدیل کرتا ہے وہ ایک دہری آدمی ہے وہ ان کے ساتھ ہمیشہ بحث کرتا تھا اللہ کی ذات کے متعلق اور تنز کرتا تھا انہیں کہ یہ مسلمان کیا انہوں نے فضول باتیں اپنے پاس سے بنائی ہوئی ہیں یہ کائنات خود بخود چلتی ہے ایسے کہتے ہیں وقت گزرتا رہا ایک دن ایک مریض اس کی حالت غیر ہو گئی کہتے ہیں میں بھی اپنے مریض کے پاس وارڈ میں ہی تھا تو اس وقت ڈاکٹر نے اسے کہا کہ اب ہمارے بس میں نہیں رہی تم اس سے دعا کرو جسے کوئی نہیں دیکھتا کہ میں ایک دم چونگ گیا میں نے اسے کہا وہ کون ہے جی کہنے لگا فورا شرمندہ ہو گیا کہ جس بات پہ میرے ساتھ ہمیشہ بحث کرتا تھا آج کہہ رہا ہے کہ ہم بے بس ہو گئے ہیں تم اس کے سامنے دعا کرو جو نظر نہیں آتا تو یہ ایک فطرت ہے انسان کی کہ اس کے من کے اندر اللہ نے یہ ڈالی ہوئی ہے کہ اس کا ایک مالک ہے آپ دنیا کوئی بھی مذہب لے لیں انہوں نے اپنے ذہن کے مطابق کوئی بھی تصور بنایا ہوا ہے خدا کا تصور ضرور ہے تو وہی ذات پاک ہے جو کسی کو دے سکتی ہے کسی کو مصیبت سے نکال سکتی ہے کسی سے کچھ چھیننا ہے لینا دینا سب کچھ اس کے ہاتھ اور اس لیے وہ کہتا ہے تم مجھ سے مانگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب خود کہتا ہے یا عبادی اے میرے بندوں جب کچھ مانگنے کی ضرورت پڑے تو مجھ سے مانگنا مدد کی ضرورت پڑے تو مجھ سے مدد مانگنا تو یہ جو مانگنا ہے اس کو دعا کہتے ہیں اس کے طریقہ کار کیا ہے اس کے عداب کیا ہے بتدریج آپ کے سامنے عرض کروں گا سب سے پہلے اس کی اہمیت یاد رکھے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ تمہارا رب کہتا ہے اُدْعُونِ مجھ سے مانگو اَسْتَجِبْ لَكُمْ میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ أَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِلِينَ جس نے مجھ سے دعا نہ مانگی اس نے تکبر کیا اور جو تکبر کرے گا اسے میں جہنم میں داخل کروں گا اس لیے دعا یہ ہماری زندگی کے اندر ایک فریضہ ہے جسے ہر صورت کرنا ہے اگر انسان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تو معافی کی ضرورت ضرور ہے جنت کے حصول کی ضرورت ضرور ہے جہنم سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ طلب کرنے کی مدد ضرور ہے اگر اللہ نے دنیا کی ہر صحولت بھی دی ہے تو پھر بھی ہم محتاج ہیں اس لیے میرے عزیز بھائیو اس کی بہت اہمیت ہے اور پھر عجیب بات